ویلکم بیک اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی توہین کا مرتقب پایا جاتا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو پکڑ کر سزا دی جائے اور ملک میں کسی بھی کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا کہ ملک دشمن طاقتیں پاکستان میں مذہبی فسدات اور انتشار پھیلانے کی بدامنی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے جو کہ قومی یک جہتی کو نقصان پہنچتا ہے احترام انسانیت تشدد سے پاک معاشرہ مذہبی ہم آہنگی اور امن کو فروغ دیتا ہے جبکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت مہیا کرنے کے حوالے سے کہ کومیٹی انکریجمنٹ پروگرام کے تحت پرانی کچہری روڈ پر پاسپورٹ آفیس کے سامنے کلین اینڈ سیف ڈرنکنگ وارٹر فیسلیٹی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے پفاقی وزیر برائب منصوبہ بندی و ترقی پروفیسر احسن اقبال چودری کہتے ہیں کہ اہلیان ناروال کی جانب سے اس سہولت کی فراہمی پر شکریہ ادا کرتا ہوں چوبیس ہزار لیٹر پانی مہیا کرنے والا یہ ایک موڈرن پلانٹ ناروال میں روزانہ دس ہزار لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا جو کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے ملک میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے پاکستان ہیپیٹائٹرز جیسی موزی بیماری کا شکار ہو رہا ہے وزیر آزم نے اس بات کی داقید کی ہے کہ جتنے بھی روپے لگے اس کی لاغت سے نیشنل نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کیا جائے اس موقع پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے ڈیپٹی کمیشنر ناروال سید حسن رزا کنٹری ہیڈ جیسن ایون سمیت دیگر کے ساتھ ملاقات کی اور پنجاب کے ویجن کے مطابق چلائے جانے والے پروگرام کلین اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے افتتاح کیا یہاں آپ کو بتائیں کہ چیچہ وطنی شہر اور گردنوہ میں بھی گرمی کے شدت بڑھتے ہی تھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے شہریوں نے شدید گرمی سے نجات کے لیے مشروبات پینے کے لیے مختلف اسٹالز کا رکھ کر لیا ہے آئیے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ میاں عرفان سے جی عرفان آگاہ کیجئے گا چیچہ وطنی میں بھی سورج کا پرہ اپنے عروج پر ہے اس گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد گروں میں لوگ رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج درجہ حرارت 48 سینٹی گریٹ رہا ہے محکمہ موسمیات نے مزید گرمی بڑھنے کی پیشنگوئی بھی کر دی ہے یہاں پر بات کی جائے تو شہریوں نے گرمی کی شدت اور پیاس کو کم کرنے کے لیے مشروبات کے سٹالز کا رکھ کر لیا ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں مشروبات پینے کے بعد گرمی کی شدت کو کیا محسوس کرتے ہیں جی ہم نے ادھر سے جوز پی گیا ہے بہت اچھا بنا ہے انہوں نے بہت تھنڈا تھا اور اس لیے گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم نے ادھر کا رکھی گیا ہے بہت اچھا جوز بنا ہے جی جیسے کہ شہریوں کہنا تھا ہمارے ساتھ سٹال کے سٹال والے بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ مشروبات کیسے تیار کرتے ہیں ہم یہ خالی ساتھ کناتے ہیں املی آلو بخیرام گرہ سے اور سیل کا در شہریوں کے پیاس کو کم کرنے کے لیے جی جیسے کہ شہریوں کے کہنا تھا اور دکاندار کے کہنا تھا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگ شہریوں نے جوز کا رکھ کر لیا ہے تھنڈا مشروبات پینے کی جانب سے گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے جی کیمرمن کلیم اللہ کے ساتھ میئر فان میٹرو ون نیوز چاہتنی یہاں آپ کو بتائیں کہ گجرات میں گرمی کی شدت میں اضافہ سورج کی تپیش اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سطح شہری نہرو اور ٹیوب ویل پر جا پہنچ ہے گرمی کی شدت اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے برب بھی مہنگے داموں فروغت ہونے لگی ہے جب سورج آگ برساتا ہے تو لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ تھنڈے اور میٹھے مشروبات سے لطف اندوز ہو سکے مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندہ رانہ نظیر سے جی بالکل جب گرمی کی شدت تپش اور سورج آگ برسا رہا ہو درجہ حرارت سنتالی سے کراس کر جائے تو پھر نو جوان نسل سیمنگ پولوں کا ٹیوب ویلوں کا اور دریاؤں کا روح کرتے ہیں اور میرے ساتھ یہ بھائی مجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ گرمی کی کیا صورتحال ہے اور یہ دریاؤں پر جال پر کھرے ہو کر نہانے کا کیا مزا ہے جی بتائیے گا جی یہاں پہ گرمی بہت ہے گرمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ نہا رہے ہیں ٹیم دیکھیں کیا ہو گیا اچھا جی آج کیسی گرمی تھی آج تو بہت زیادہ گرمی تھی اس لیے ہم دیکھو کتنا ٹیم ہو گئے اس لیے ہم آئے بھی ہیں گار سے ہم تو یہ ادھر مزے کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے بجلی بھی نہیں ہے نا گیس ہے کچھ بھی نہیں ہے امران حان کو ان میں اندر ڈکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم آئے یہاں جی بلکل بجلی کی بندش اور سورج کی تپش زمین کا جلنا اور بجلی کی لورٹ شیٹنگ کی برد ستائے لوگ دریاؤں کا روح کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساروں کی نیر کے اوپر سینٹروں افراد جو ہے بچے نوجوان بڑے جو ہے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں جی یہ آپ کو بتائیں کہ بڑھتی ہوئی گرمی کے پیشن ازر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پتوکی کی زیر احتمام روڈ پر میٹھے پانی کی سبیل لگا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پتوکی کی زیر احتمام پتوکی میگ روڈ پر میٹھے پانی کی سبیل لگائی گئی ہے اس موقع پر صدر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پتوکی کے صدر چودری مقدر حسین نے کہا ہے کہ ویسے بھی پانی پلانا سنت ہے اور سواب کا عمل ہے اس سے شدید گرمی میں پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ سبیل لگائی گئی ہے جس سے شہری زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے گرمی کی شدت میں اضافہ کی وجہ سے شہر کی تمام صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ سارا دن اور سادہ اور میٹھا پانی فراہم کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں پیاس سے پہلے ہاتھ مودھ ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور تھنڈے پانی سے لوگ لطف اندوز ہوتے رہے ملک بھر میں سورج کا پارہ ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویف کے خطرات منڈلانے لگے ہیں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر بھاول نگر راو شرافت کی ہدایت پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نشتیاں کی جانب سے ہیٹ ویف کیم کا انعقاد کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر ریسکیو آفیسر چشتیاں سجاد احمد اور اسٹیشن کوارڈینیٹر سفدر علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور اس سے شدید شدت کو برقرار رکھنے کے لیے اسی حوالے سے لوگوں کو چاہیے کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے اور اس سے بلا ضرورت مجبور ہو تب ہی گھر سے باہر نکلے جبکہ باہر نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھاپے اور چشمہ لگا کر نکلے تاکہ ہیٹ ویف کے خطرات سے محفوظ رہ سکے اس موقع پر ریسکیو ڈبل ونڈ ڈبل ڈو چشتیاں کی جانب سے لوگوں کو تھنڈا پانی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویف سے متعلق میڈیکل سہولت بھی فراہم کی گئی خانے وال میں سورج آگ برسانے لگا اور گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہونے سے درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا محقبہ موسمیات کے مطابق زلخ خانے وال سمیت پنجاب کے نو ازلہ میں ہیٹ ویف کے لپیٹ میں ہیں اور مزید بتا رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ سحیل شہزاد جی سحیل آگاہ کیجئے گا آج بلکل خانے وال میں بھی گرمی کا پارہ ہائی ہو چکا ہے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت اٹھالیس سینٹی گریٹ پر پہنچ چکا ہے ہیٹ ویف کا جو خطرہ ہے وہ لاحق ہو گیا ہے محقبہ صحت کے جانب سے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ شہری کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں اور تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں زود حضم گزہ کا اور ہلکی گزہ کا استعمال کریں اور جو ہے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں اسی حوالے سے اگر محقبہ موسمیات کی بات کی جائے تو محقبہ موسمیات کے مطابق خانے وال سمیت دیگر نو ازلامی ہیٹ ویف کا خطشہ لاحق ہے تو اور اس بڑھتی ہوئی جو گرمی ہے اسے شہری بہت خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں جبکہ ہماری زلی حکومت کی جانب سے محقبہ صحت نے ڈسٹک ہسپتال خانے وال میں ایک سپیشل کاؤنٹر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے کہ تاکہ ہیٹ سٹوک کے جتنے بھی مریضہ ہیں تو انہیں وہاں پر ایک ابتدائی طیبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا سکے اب خبر شامل کریں گے چولستان کے حوالے سے کہ خوش سالی ہیٹ ویف کے اثرات پچاس ڈگری سینٹی گریٹ میں بھی چولستان میں موجود آبادیوں کو بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے شدید گرمی طویل خوش سالی ہیٹ ویف اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے چولستان میں موجود آبادیوں اور جانوروں کو بچانے کے لیے چولستان ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے مختلف اداروں کے تعاون سے پوری ہنگامی اقدامات شروع کر دیئے ہیں تاکہ چولستان میں موجود آبادیوں اور جانوروں کی بچایا جا سکے شدید گرمی کی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے انسان اور جانور شدید مشکلات کا شکار ہے اسی حوالے سے چولستان ڈیولیمنٹ آتھارٹی کے ایک شائز امتیاز لاشاری میٹرو ون نیوز سے چولستان کے علاقے میں موجود ہیں انہی حوالے سے جان لیتے ہیں جی آگاہ کیجئے گا اس وقت ہم سہرہ چولستان کے فورٹ بجنوٹ پر موجود ہیں اور یقینا پانی کے حوالے سے مشکلات ضرور ہیں کافی ساری آبادیاں سہرہ سے نکل کے آباد علاقوں میں چلی گئی ہیں باقی آبادیاں پائپ لائنز پر آ گئی ہیں جو پائپ لائنز پر آ گئی ہیں تو وہ اپنے مال موشی کے لیے اور اپنے لیے پینے کا پانی پائپ لائنز سے حاصل کر رہے ہیں جو آبادیاں پائپ لائنز سے دور بیٹھی ہیں تو ان کے لیے وارٹر باؤزر کے ذریعے پانی میٹھا پانی پہنچایا جا رہا ہے اور ہاؤس ہورڈ لیول پہ پہنچایا جا رہا ہے جیسے کہ بجنوٹ کی بات کریں تو بجنوٹ میں مخیر حضرات نے ایک آرو یونٹ لگایا ہے جس کی ڈیلی کی پروڈیکشن پانچ ہزار لیٹر ہے اور ساتھ ہی انہوں نے چلر بھی لگا دیا ہے جہاں سے تھنڈا پانی مجسر ہوتا ہے بہرحال چولستان ترکیاتی ادارہ یا دیگر ادارے اس کوشش کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان دوستوں کو جو سہرہ میں موجود ہیں پانی کی سہولت جوانا فراہم کی جائے یہاں آپ کو بتائیں کہ عمر کورٹ کی تحصیل میں میڈی سپورٹ کامپلیکس کا سولہ سال گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے جس کے باعث علاقے کے نوجوان کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر کورٹ سے وقاس خان کی اس رپورٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے کنڈری میں نوجوانوں میں خیلوں کی صحت مندان سرگرمیوں کو فروق دینے کے لیے دوزر ساتھ میں چار کروڑ کی لاغت سے مینی سپورٹ کامپلیکس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا چار اکڑ پر مشتمل زلے کی ملٹیپل کامپلیکس میں کرکٹ گراؤنڈ، ٹینیس، والی بال، باسکیٹ بال کھلاڑیوں کے لیے ڈریسنگ روم، بانڈری وال وارٹر ٹینک اور ٹوڑ بنایا جانا تھا سولہ سالوں کے دوران اسکیم کی تخمینی لاغت دو گنات سے تاجاوس ہو گئی مگر کمپلیکس کا کام اب بھی چالیس حصہ ادورہ ہے جبکہ کیا گیا کام بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہا ہے ہمارے شہر میں یہ سپورٹ کمپلیکس تقریباً سولہ سال پہلے منظور ہوا تھا جس کا ابھی تک آدھا کام بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور یہاں پر کرکٹ کے علاوہ دوسری بھی کافی گیمیں ہیں تیس میں لیکن یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا یہ بہت اچھا منصوبہ تھا زلہ امورکوٹ کی اور یہاں پر کرکٹ کی اور فوٹبال کی سرگنمیاں بہت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس لئے مجبوراً ہمیں لوگوں کے پلاٹوں میں گلی کونچوں میں کھیلنا پڑ رہا ہے تو ہماری موزبانہ گزارش ہے سندھ اکومت سے کہ ہمیں گراؤنڈ دیا جائے اور یہ جو مکمل کام کروائے اس کا جو رکاوہ ہے سولہ سال سے سپورٹ کامپلیس کا یہ کام مکمل کیا جائے ہمارے زلہ امورکوٹ کی اس پر گراؤنڈ کی بہت اچھی سکیم تھی جو کہ آج سے سولہ سال پہلے منظور ہوئی تھی لیکن وہ اب ابھی تک مکمل نہیں ہو چکا ہے اور یہاں پہ صرف چالیز فیصد جو ہے وہ کام ہوا ہے اور یہاں کا جو کام ہوا ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے یہ کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے محکمہ پرمیشنل ورک کے کام کا کہنا ہے کہ فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے اسپورٹ کامپلیس کا کام الویتر کا شکار ہے ترکیاتی بجٹ میں فنڈس منظور ہونے پر اس کیم کو مکمل کر دیا جائے گا تاکہ نوجوانوں کو خیلوں کے بہتر سولیت والمحصر آسکے کیمیرہ ٹیم کے ساتھ پاکستانی سیدی میٹرو ورنیز امرکوٹ ویلکم بیک چیئرمنٹ انٹو محمد خان قاسم نوید کمر کہتے ہیں کہ زلہ کو موڈل زلہ بنائیں گے پولٹری کنٹرول شیڈز سمیت موبائل ٹاورز رائس میلز شیگر انڈسٹریز اور دیگر چیزیں ایک سے لے کر ٹیکس وصول کریں گے اور بیٹیفکیشن پلان کو کامیاب بنائیں گے عوام کو تمام تر سہولیات فراہم کریں گنا ہماری اولین ترجی ہے آپ کو بتائیں کہ زلہ چیئرمنٹ سید قاسم نوید کمر نے ڈسٹرک کانسل آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ زلہ ٹنڈو محمد خان کو مخصوص بجٹ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بجٹ ہونے کے باوجود کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے ترقیاتی کام جاری ہیں تمام یونین کانسلوں میں برابری کی بنیاد پر سڑکوں کی تعمیر گلیوں کو بہترین انداز میں بلوک کر کے تحت پختہ یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی صحت تعلیم اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے پر بھی کام کیا جا رہا ہے زلہ کانسل کے جانب سے عوامی مفات کے خلاف کوئی بھی غیر قانونی ٹیکس لگانے کے بجائے تجارتی مراکز سنتی علاقوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا زلہ میں لگائے گئے ٹیکس کے تحت گیس اور تیل کی رائلٹی حاصل کرنے کے بعد ٹنڈو محمد خان میں بیٹیفیکیشن پلان کے تحت ترقیاتی کام کے لیے کیے جا رہے ہیں جبکہ مختلف اعتراضات کے بعد انیس ٹیکسس کو شیڈیول لسٹ میں خارج کر دیا گیا ہے اور اس موقع پر پیر آقیب سجاد خان سرہندی بھی دیگر میں شامل تھے یہاں آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی نصر اللہ گڑانی کے قتل کے خلاف گھوٹ کی سمیت پوری سندھ میں صحافی برادری سراپا اتجاج ہیں اور تنظیموں سمیت سیاسی سماجی اور سیویل سوسائٹی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شہید نصر اللہ گڑانی کے قتل کو صاف شفاف انکوائری کر کے پل پور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اس پر گھوٹ کی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ رانہ اقبال جی رانہ اقبال آگاہ کیجئے گا تقریبا پانچ روز قبل گھوٹ کی کے سینئر صحافی نصر اللہ گڑانی کے قرار حملے کے خلاف پوری سندھ خاص کر کے صحافی برادری سراپا اتجاج لیکن ان کی کراچ کے نجی اسپتال میں ہلاکت کے بعد ان کی شہادت کے بعد آج پوری سندھ کا سور جو ہے ان کے ساتھ جمع ہے اور اس وقت میں موجود ہوں سرد پریس کلر پر یہاں پر بھی ان کی شہادت کے خلاف جو انہیں اتجادی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر گھوٹ کی سندھی عدوی سنگت کے جو رینما سکندر یہاں پر موجود ہمارے ساتھ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ صحافت کے حوالے سے یہ ہمارے ہاں یہ ظلموں کا پہاڑ گریا جا رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ماضی سے اس طرح ہوتا رہا ہے جو بھی مظلوم کی آواز کو علا اعوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف یہ حکمران یہ عامر سب ڈٹ کے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں جو صحافی ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں وہ بکنے والے نہیں ہیں وہ جکنے والے نہیں ہیں جس کا مثال آپ لوگوں نے ابھی دکھا ہے شہید نصراللہ ایک گڑانی نے صرف شہید ہی نہیں ہوا ہے وہ انقلاب ایک دے کر گیا ہے اس قوم کو اس سندھ کی عوام کو اور ان قاتلوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے حق سچ کی آواز اس کو خاموش کرنے کی کوشش کی پہلے آپ ایک آواز خاموش کر رہے تھے لیکن اب ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نصراللہ گڑانی وہ کٹھے ہو رہے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صحافیوں میں ایک نئی روح جو ہے وہ پھوک چکی ہے اور اس وقت گھوٹ کی سمیت پوری سندھ کے صحافی جو ہے وہ نصراللہ گڑانی کے خون کے ساتھ انصاف کے جو انہوں منتظر ہیں اور حکومتی حلقوں سے اور تمام یہاں کے اسٹیک آلڈروں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ نصراللہ گڑانی کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ گرفتاری کے لیے گمبرٹ پریس کلپ پر بھی تبتی دھوپ میں احتجاج کیا گیا مظاہرین کی سخت نارے بازی کا سلسلہ بھی جا رہا اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا احتجاج میں شہریوں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کومپرس راہنماوں سمیت سیاسی سماجی لوگوں نے شرکت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی کمردین شیخ امتیاز سولنگی حفیظ شیخ شیخ زاکر علمائی اور دیگر کا کہنا تھا کہ شہید نصر اللہ گردانی مظلوموں کا ہمدرد تھا اور جاگرداروں سرداروں کے خلاف ایک متحد آواز تھا ظالموں نے شہید کر کے سن کی آواز کو دھمانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہید صحافی نصر اللہ گردانی کے قتل میں ملوث کرداروں کو بے نکاب کیا جائے اور اسے فوری طور پر گرفتار کر کے عبرتناک سساتی جائے آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں گیس ریفلنگ حادثات تھم نہ سکے ظلہ انتظامیہ جان لیوہ کام بند کروانے میں بری طرح ناکام رہا سلنڈر پھٹنے سے دو افراد مزید شدید زخمی ہو گئے چند روز پہلے بھی ایسے واقعے رونما ہوتے رہے ہیں گیس ریفلنگ کے دوران چار لوگوں کی ہلاکت جبکہ بیس سے زائد زخمی ہونے کے باوجود بھی ظلہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں بڑھتے ہوئے گیس ریفلنگ کے واقعات میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہونے پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے باوجود بھی جھنگ ظلہ انتظامیہ گیس ریفلنگ کا کام بند کروانے میں بری طرح ناکام رہا جھنگ تھانا سٹی کے علاقے فیصلہ باد پھاٹک کے قریب دکان میں گیس ریفلنگ کے دوران سلینڈر پھٹنے اور آگ لگنے سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دکان سے تمام سلینڈرز کو باہر نکال لیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پولس اور سویل ڈیفینس کے باہیوی تعاون سے آگ پر قابو پا لیا گیا یہاں آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان سے تیرہ کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے ایسا بھی ہے جہاں دوسرے نوجوان یوٹیوب پر کے لیے ویڈیو بنا کر لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں اور یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے جنون میں نوجوانوں نے نوکریاں بھی چھوڑ دی ہیں آپ کو بتائیں کہ آن لائن کمائی نے رحیم یار خان کے نواہی علاقے کو سوئے خان کے لوگوں کو زندگیاں بدل دی ہیں اور محنت اور لگن سے حیدر علی سمیت ان کے گاؤں میں رہنے والے دیگر لوگ مہانہ لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں اور اس گاؤں کے بچے اور بڑے سب یوٹیوب پر کام کر کے اپنے گاؤں کا نام روشن کرنے میں مصروف ہے جبکہ سلور بٹن اور گولڈن بٹن جیت چکے ہیں آن لائن کام سے جہاں ان گاؤں والوں کی شہرت ملی ہے وہیں یوٹیوبر ان کی آندھنی کا ذریعہ بن گئے ہیں اور بیشتر نوجوان نوکریاں چھوڑ کر ویڈیوز بنا کر پیسہ کمانے میں مصروف ہیں منشن آباد کی سب تحصیل منڈی سادک آباد کے حوالے سے اگر بات کرے تو باردانہ کسانوں کے بجائے میڈل مین کو دیا جانے لگا اور اس علاقے کے میڈل مین پرانی بوریوں میں گندم بھر کر لوگوں میں تقسیم کرنے لگے ہیں اسی حوالے سے جال لیتے ہیں اپنے نمائندے سے جی محمد آباس آگاہ کیجئے گا موجود ہوں منشن آباد کی سب تحصیل منڈی سادک آن کے پاسکو سینٹر پر جو سینٹر جو تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ سے جاری ہے اور اس پر کسانوں کو ایک بوری تک بھی نہیں دی گئی ہے میڈل مینوں میں جو باردانہ ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے اور جو میڈل مین ہے وہ باردانے کے ساتھ ساتھ جو پرانی بوری ہے دوزار ایس کی دوزار بیس کی وہ بھر بھر کے لا رہے ہیں کسان کا موشی قتل کیا جا رہا ہے کسانوں کا اتجاج کرتے ہوئے پی ایم پاسکو ڈی سیو بہاول نگر اور کمیشنر بہاول پور سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس کا اضالہ کیا جائے اور ان کو جو جائز حق ہے ان کا وہ دلوایا جائے یہاں آپ کو بتائیں کہ فود اٹھارٹی جہلم کی جی ٹی روڈ پر کاروائی سامنے آئی ہے اور تین ہزار تین سو لیٹر دودھ کو طرف کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ جہلم کا علاقہ ہے جہاں فود اٹھارٹی مشترک ہو گئی ہے اور مین جی ٹی روڈ پر ناکہ لگا کر پندرہ سے بارہ لوگوں کو روکا اور دودھ برادر گاڑیوں میں سے موجود اکیس ہزار لیٹر دودھ چیک کیا گیا جبکہ تین ہزار تین سو لیٹر ناکس دودھ ملنے پر موقع پر ہی طرف کر دیا گیا جبکہ چھے دودھ برادر گاڑیوں کو بانوے ہزار کے جرمانے بھی آئیت کر دیئے ایک بار پھر میٹرو ون نیوز بنا غریبوں کی آواز حافظ آباد میں سینٹر کی خبر نشر ہونے پر حکومت تو سوئی رہی لیکن نجی انتظامیہ حرکت میں آگئی اور ڈائلیسز سینٹر کو مفت علاج کی سہولیت اور عدویات مہیا کر دی جو روزانہ کی بنیاد پر ڈائلیسز کے مریض یہاں پہنچتے ہیں وہ مفت علاج کروا رہے ہیں ہماری نمائندہ محمد بلال سے تفصیلات چاند لیتے ہیں جی بلال آگاہ کیجئے گا آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد کے ڈی اوچ کیو حسبتال کے ڈیلسز سینٹر پر جہاں پر غریب اور تاکہ صحت کارڈ کی سہولت تو مجسر ہے لیکن اس کی بنیاد پر مریضوں کو عدویات نہیں دی جا رہی نیجی تنظیم انجمن فلاح بہبود انسانیت حافظ آباد کی جانب سے ڈیلسز کے مریضوں کو مفت عدویات مہیا کی جاری ہے ہمارے ساتھ انجمن فلاح بہبود انسانیت حافظ آباد کے فنانس سیکٹری فیصل اسلام موجود ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں جی بالکل ہماری انجمن فلاح بہبود انسانیت اس کی بنیاد دسمبر دوزار چار میں رکھی گئی اور پچھلے بیس سال سے ہم ڈیلسز کا فری علاج مریضوں کا کر رہے ہیں اور ہم مہانہ پندرہ سو ڈیلسز تقریبا کرتے ہیں اور ایک ڈیلسز پہ ہمارا تین ہزار چار سو روپیا خرچہ آ جاتا ہے جس میں ڈیلائزر بھی ہے اور دوسری میڈیسن کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ڈاکٹرز کی اور پیڑا بیڈیکل سٹاف کی سولت مجسر کی جاتی ہے جی بالکل آپ نے فیصل اسلام فنانس سیکٹری سے سنا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم ڈیلسز کے مریضوں کو مخت عدویات اور سہولیات مجسر کر رہے ہیں اور مہانہ پندرہ سو کے قریب غریب مریضوں کو ڈیلسز کروا رہے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ سمندری میں غریب اور مستحق خاندانوں میں سالانہ راشن کارڈ اور سالانہ میڈیکل کارڈ کی تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نجی تنظیم کی جانب سے مستحق خاندانوں میں کارڈ تقسیم کیے گئے تفصیلات دیکھتے ہیں تاہر چودری کی اس رپورٹ میں یہاں آپ کو کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف طور پر کارڈ کی تقریبی رونمائی کی گئی اور مستحق افراد کے خاندانوں میں سالانہ راشن کارڈ اور سالانہ میڈیکل کارڈ کی تقسیم بھی کی گئی اسی حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نجی تنظیم کی جانب سے مستحق خاندانوں میں کارڈ بھی تقسیم کیے گئے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ تاہر چودری سے مہلے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر سمندری میں غربت اور بے روزگاری کے پیش نظر نجی انجیو کی جانب سے غریب اور مستحق خاندانوں میں سالانہ راشن کارڈ اور سالانہ میڈیکل کارڈ تقسیم کیے گئے تقریب میں وکلا برادری صحافی برادری سمیت مختلف فلاہی و سماجی تنظیمات اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں سہت اور راشن کے حوالہ سے تنظیم سے مبستہ فراد کی یہ کاوش قابل تحسین ہے راشن کارڈ اور میڈیکل کارڈ اس لیے دیئے گئے ہیں کہ لوگوں گھر بیٹھے فیدہ ہو جو مستحقین ہیں ان میں سالانہ کریانہ کارڈ اور سالانہ میڈیکل کارڈ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے اس مندرے کی ہسٹری میں پہلے کبھی بھی کسی نے نئے یہ کیا الحمدللہ ہم آج سے یہ راشن پروگرام جو مارا پہلے سے چاہ رہا ہے اس کو بقیادہ اب ہم نے نئی جدد کے ساتھ کارڈ میں کنورٹ کیا ہے رانہ آصف نصیر خان شیخ حرون ارشاد ایڈوکیٹ نے شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دنیا بر میں مختلف انجیوز کام کر رہی ہیں اسی طرح ہماری دن رات عوام کی خدمت اور ان میں آسانیاں بانٹنے میں لگی ہوئی ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ ہیدر آباد میں فلاحی تنظیم کی جانب سے نو منتخب عہد داران کی حل برداری پروگرام اور جنرل اجلاس منعکت کیا گیا ہیدر آباد سے دیکھتے ہیں شاہزیب شیخ کیجی رپورٹ دی مسلم کتری ویل فیئر ایسوسیشن ہیدر آباد کی جانب سے شہر میں مختلف اسپطال چلائے جا رہے ہیں اسپطال چلانے اور ایسوسیشن کی جانب سے دیگر فلاحی کام سر انجام دینے کیلئے ہر سال کی طرح اس سال بھی جنرل اجلاس منقب کیا گیا جس میں نو منتخب عہد داران کی حلو برداری بھی کی گئی چالیس سالہ اجلاس ہوا آئی ہے اور الحمدللہ آج سے اچھے سے اچھی ترقی کی طرف ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ادارہ کامیاب جا رہا ہے کامیاب ہوگا ہمارے اسپٹل میں کافی اچھے کام ہو رہے ہیں ہم نے اسپٹل میں الٹرسون کی مشین لگائی ہے وہ ورک کر رہی ہے سی ٹی جی کی مشین لگائی ہے وہ ورک کر رہی ہے ماشاءاللہ پور ہے ہیدر آباد نصیح الہسپٹل کے بعد سب سے کم چارجز ہمارے ہیں ہمارا واحد ادارہ جو ہیدر آباد کے ٹاپ لسٹ کے اندر جو گورنمنٹ سے آج تک پچھلے تیس سال سے ہم نے کوئی فنڈنگ نہیں لی ہم اپنی کومنیٹی کی بیسیس پہ ہم سب مل بیٹھ اور یہ کام دوسری بات خطری ہسپتال کے صدر بنے ماشاءاللہ انہوں نے بہت جبردست کام کیا تقریب میں خطری قوم کے افراد اور ایسوسییشن کے ممبران بڑی تعداد میں شریک ہوئے جن کے لئے تقریب کے احتضام میں شائعہ کا اتمام بھی کیا گیا کی مرمی ناصف بنانی کے ساتھ شاہ دیب شیخ میٹرو ون نیوز ہیدر آباد یہاں آپ کو بتائیں کہ کہرور پکہ اوور سیز پاکستانی غلام حسین بلوچ کا ایک اور احسن اقدام غریب اور بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بیس لوڈر رکشے فراہم کر دیئے تاکہ بے روزگار نوجوان روزی کر کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکے مزید دیکھتے ہیں کہرور پکہ سے حسین این خان رند کی ریپورٹ اوور سیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ بڑھتی ہوئی گربت اور پھیلتے ہوئے عوامی مسائل کے پیش نظر خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں اوور فیز میں سولہ بیروزگار افراد کو لوڈر رکشے فرام کے گئے تھے جبکہ دوسرے فیز میں بیس رکشے فرام کے گئے ہیں غریب اور بیروزگار افراد کا کہنا ہے کہ غلام حسین خان بلوچ ہمارے لئے کسی مسیحہ سے کم نہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آج کے اس مہگائی کے دور میں غریب بلکل پس چکا ہے غریب کے لئے دو وقت کی روٹی کمانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے مہگائی اور بے روزگاری کے اس دور میں غلام حسین خان بلوچ جیسے نیک دل انسان دوست اور غریب پرور لوگوں کی اشت ضرورت ہے ایسے لوگ خدمت خلق کو دنیا کی سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کیروڑ پکا وزیر آباد کے نواحی علاقے علی پور چٹھا میں شیطان صرف خالہ زاد نے اپنی ہی سگی خالہ کی پندرہ سالہ بیٹی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور والدہ نے ملزم کے خلاف دھانے میں درخواست بھی جمع کرا دی آپ لیے واش روم جانا پڑا تو اس کو واش روم سے نکلنے میں اس کی شیطان صرف خالہ ذات نادر نے اپنے کمرے میں رجا کر زبردستی کا نشانہ بنایا آپ کو بتائیں کہ بچی کی ماں کو علم ہوا تو اس نے پولس کے ملزم کے حوالے کیا اور اس کے خلاف درخواست بھی دائر کروادی مقدمہ درش کر لیا گیا جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شہر نامے کے سلسلے کو آگے پڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم پولس چیک پوسٹ لڈن کام بنا دی ہے اور کار سے پیچھتر پسٹل بھی برامت کر لی ہیں ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایس پی پیٹرولیم محمد امجد خان اور ڈی ایس پی پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولس محمد یاسیم کی زیر نگرانی انچارج کچھی پکی پیٹرولنگ چیک پوسٹ رانہ محمد شیراز نے مشکوک کار کو روکا اور کار کی تلاشی لی اور جس میں اسلحے سے بھرے تین کارٹن جن میں پچھتر پسٹل اور تیز بور کے چھپائے ہوئی گولیاں بھی برامت کی گئیں اس کے ساتھ ہی اسلحہ قبضے میں لے کر مزید تفتیش کروایا گیا جبکہ ملزم کبل اس بھی ناجائز اسلحہ کے مقدمے میں درش ہو چکا ہے اور متعدد بار جیل بھی جا چکا ہے دریہ چناب میں ڈوب جانے والے نوجوان کی نو دن بعد لاش برامت کر لی گئی ہے سیال کورٹ میں پرس ٹیئر کا طالب محمد احمد اپنے بھائی کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی تھی اور بارہ سالہ چھوٹے بھائی کو بچانے کے بعد خود پانی میں ڈوب گیا جبکہ دریہ چناب کے گہرے پانی میں گوتا کھانے گیا لیکن وہ اپنے آپ کو بچانا سکا سترہ سالہ محمد احمد محلے میں ایک شریف گھرانے میں رہتا تھا اور بزار کا رہائش تھا جبکہ دریہ چناب میں ریسکیو کاروں نے لاش کو تلاش کرنے کے بعد کاروائی کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ ریسکیو ٹیم میں مسلسل دس دن تک آپریشن کرتی رہی اور دس دن کے بعد دریہ چناب سے لاش برامت کی شہروں کی طرح گجرا والا میں منشیات فروشی اور ان کے سرپرستوں کے خلاف بھرپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید حوال جانتے ہیں گجرا والا سے اپنے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم دار سے جی محمد ندیم آگاه کیجئے گا پنجاب ڈاکٹر عثمان ننبر کے مطابق پنجاب کے دیگر شہری گجرا والا میں منشیات فروشی اور ان کے سرپرستوں کے خلاف بھرپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس حصہ میں گجرا والا پولیس نے دو مختلف کاروائی کی ہیں جسے منشیات فروش اور ان کے سرپرستوں کو جرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے سانہ پروان پورا پولیس نے منشا فروش جرفتار کیا اور اس کے خردے سے پانچ کلو کے قریب جو برامت کی ہے جو دیگر جو ملزم ذل کفل ہے اس کے خلاف مقدم دکھ کر لیا گیا جب کے علاوہ دوسری کاروائی میں جو بدنام جمع منشاہ فروش کو اس کو چھوڑنے کے الزہام میں انکواری دوران انکواری الزہام سچ ثابت ہونے پر چوکی جنڈیلا بائیو والا کے جو انشار جائیں محمد اقبال اور کانس اپل عمر شراء کو انکو انکو خلاف مقدم درد کیا گیا اور انکو گرفتار کیا گیا ٹی پیو کجنا والا محمد آسلی کہنا نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے منشاہ فروش کے سرپست خلاف تاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا افصوص خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ فروز والا میں مسلح ملزم نے نامعلوم وجوحات کی بنا پر درزی کی دکان پر فائرنگ کر پانچ بچوں کے باپ کو موت کے ایک ہاتھ اتار دیا آپ کو بتائیں کہ فروز والا کے علاقے کے چوکی کوٹ میں نور شاہ کے قریب خوشیوں والے گھر میں صفے ماتم بیج گیا مقتول جان عرف جانی کے بیٹے کی رس پہ ہنا تھی اور کل شادی تھی کہ ملزم عمران نے نام علوم وجوہات کی بنا پر درزی کی دکان میں گھس کر جان اور فجانی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا مقتول نے تین شادیاں کی ہوئی تھی واقعے کے اطلاع ملتے ہی ریسکیو کا عمل شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی جائے کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ تحال ملزم کی تلاش اس وقت جاری ہے وزیر آباد سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ علی پور چٹہ میں عباش نوجوانوں کا سیکنڈ ڈیئر کے طالب علموں کے ساتھ گینگ ریپ اور ملزمان طلبہ کو امتحانی سینٹر کے باہر سے اغوا کر لے گئے ملزمان نے گینگ ریپ کے ساتھ طالبہ کی نقابل طرفی جو ہے وہ ویڈیو بھی بنا لی اور منظر عام پر آ گئے جس کے خلاف مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد کے علی پور چٹہ میں عباش نوجوانوں نے طالبہ کو درندگی کا نشانہ بنایا اور بچی کے والد نے پولس کو بتایا کہ سترہ سالہ فاطمہ جوک کلہ دیدار سنگ کالج میں سیکنڈ ائر کی طالبہ ہے مکرم نامی نوجوان نے واتس پر ایک رول نمبر سلپ بھیجی جس میں امتحانی سینٹر علی پور چٹہ درس جہاں طالبہ امتحان کے پہنچی تو جالی رول نمبر سلپ کی وجہ سے اسے کمرہ امتحان سے نکال دیا گیا بچی رول نمبر سلپ لینے جا رہی تھی کہ کالج کے باہر سے عباش نوجوانوں نے اسے حراست میں لے لیا اور مکرم اور امیر حمزہ اسے اغوا کر کے وہاں سے لے گئے اور قریبی مکان میں جنسی زیادتی کرتے رہے جبکہ دوران زیادتی بچی کی ویڈیوز بھی بنائی اور حالیہ اس کے حوالے سے آپ کو بتائے کہ طلبہ کو بلیک میل بھی کرتے رہے اور رکم بھی مانگنے لگے طلبہ کے والد نے معاملے کے بارے میں پتا چلا تو ملزمان کے خلاف تھانہ علی پور چٹھا میں مقدمہ درش کر دیا جبکہ پلس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی پنجاب پلس خانیوال کے چاکو چوبند دستے کے فاضل شاہ قبرستان میں انسپیکٹر محمد بلال شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی پتیا نشاور کی جبکہ سلامی بھی بیش کی اور انسپیکٹر محمد بلال شہید کے درجات بلندی کے لیے دعا بھی کی انسپیکٹر محمد بلال شہید کی برسی کے موقع پر ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمان خرڑک کے حوالے سے آپ کو بتائیں انسپیکٹر محمد بلال شہید چھبیس مئی کو ملتان میں دہشت گردوں کی فارق سے شہید ہو گئے تھے اور پنجاب پلس کے زمین اور دلیر اور جنرت مندانہ آفیسر تھے جنہوں نے اپنا فرض نباتے ہوئے جام شہادت نوش کیا حانہ مصطفہ آبادی کے علاقے میں پلس مقابلہ خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا زخمی ڈاکو کی شراغ آصف عرف کے نام سے ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ مصطفہ باد میں زخمی ڈاکو زلہ قصور اور لاہور میں رہزنی کی تیرہ سے زائد واردات میں ملوث رہا جبکہ پندرہ حوالے سے آسم نامی شہری نے پلس کو اطلاع دی تھی کہ تین ڈاکو بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم کے قریب واردات کر رہے ہیں اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں ایسے چو تھانہ مصطفہ باد حسن عمران نے ٹیم کے ہمراہ بھرپور کاروائی کی اور فوری طور پر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جبکہ ناکہ بندی کی عمر زمان نے پلس پارٹی کو دیکھ کر فائرنگ کا تبادلہ شروع کر دیا جبکہ ڈاکو کی اپنی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا جس کی گرفتاری کر لی گئی اور جبکہ دو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جمعیت اہل حدیث سے پاکستان کے صدر علامہ حشام الہی زہیر کا سفدر آباد کا دورہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سفدر آباد سے نمائند میٹرو ون نیوز چودری لیاقت علی کی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ حشام الہی زہیر نے چیئرمن جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ تارک محمود یزدانی کے ہمراہ سفدر آباد کے دورے کے موقع پر مقامی ریسٹورنٹ پیزا بائٹ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ملزم کے اوپر الزام لگا کہ اس کو قتل کر دینا اور قانون ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی دین پسند اور اسلام پسند کا کام نہیں ہو سکتا ہر ملزم کو اپنی صفائی دینے کا حق حاصل ہے اگر اس نے قرآن جلایا ہے تو اس کو پکڑ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپورت کر دینا چاہئے پھر لوگ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان اداروں کے اوپر یقین نہیں ہے کیونکہ پچھتر برس گزر چکے ہیں ایک بھی توہین رسالت کا مرتب سزائے موت پہ نہیں چڑھا ایک بھی توہین قرآن والا سزائے موت پہ نہیں چڑھا تو یہ پھر لوگ خود قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو اداروں کو یہ بات سوچنی چاہیے قلان قرآن جلانے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے پاکستان کے مرکزی رہنمہ شیخ فیاض چیئرمن قرآن و سننہ مومن تحصیل سفدر آباد احسان لہی زہیر سمیت مقامی جماعت کے اہدہ دران بھی مجود تھے کیمرامین زریاب حسن کے ساتھ چودر علیہ قطلی میٹرو ون نیو سفدر آباد یہاں شورکورٹ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف دنیا بھر میں ہے جہاں دکھی انسانیت کے لیے دیگر کاموں میں مصروف ہے اور اسی شدت کی گرمی میں میٹھے اور تھنڈے پانی کی سبیل لگائی ہے گرمی کے مارے لوگوں کو راحت پہنچانے میں بھی سب سے آگے ہے مزید ایوال جانتے ہیں اپنے نوائندہ محمد ارسلان قادری سے جی ارسلان آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل شورکورٹ سٹی میں دعوت اسلامی کا شعبہ ایف میں مامور ہے اس وقت میرے ساتھ دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی ایف 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 دنیا بار میں انسانیت کی خدمت پر مامور ہے اس وقت پاکستان میں گرمی کی شدید لہر ہے پور پاکستان میں دعوت سلامی کا شعبہ ایف ایف جگہ جگہ پر شبیلیں لگائے ہوئے ہیں کراچی میں سندھ میں پنجاب میں پنجاب کے مختلف شہروں میں فیصل آباد توبہ اسی طرح شور کور شہر تحصیل چوک میں ایف ایف شعبے کے تحت تھنڈے اور میٹھے پانی کی شبیل تقریبا دو تین گھنٹے سے جاری اور مزید جاری رہ گی اور عام عوام کو پانی پلائے جارہ ہے یہ پانی پلانا آپ آقا صلی اللہ کی سنت ہے یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کو یہ عظیم کام کرنے کی ساتھ فرمائے آپ بھی شعبہ آپ کے ساتھ تعاون فرمائے جی جیسا کہ آپ نے دور اسلامی کے شعبہ آف جی آر کے ذمہ دار کی بات سنی ہے کہ پورے پاکستان میں پانی کی سبیل لگائی گئی آپ بھی اپنے علاقے میں پانی کی سبیل لگائیں جی شہر نامے سے فیل وقت کے اتنا ہی